السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہ اسلام میں ایک بنیاد اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے رعایہ کا ذمہ دار ہے اور اس کے دائرے میں دائرے اختیار میں کنٹرول میں مسئولیت میں جتنی چیز آتی ہیں جو کل قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا باز پورس کیا جائے گا میرے بھائیو موجودہ جو صورتحال ہے جو مسئلہ چل رہا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس قسمے کے جب بھی کوئی مسئلے اُبھرتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں کوئی حادث سے رونما ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر اور اس طریقے سے جو بھی پیل فارم ہیں نشروعشات کے وہاں سے اکثر گھسے پیٹے جو ہے الفاظ بیان اکثر سننے میں آتے ہیں یعنی صرف باتیں ہی باتیں رہتی ہیں اور کبھی بائی کارٹ کرنا ہے تو کبھی یہ مت خریدنا کبھی وہ مت خریدنا اس قسمے کے باتیں اکثر آپ سنتے ہوں گے بائی کارٹ ہی صرف حل ہے ٹھیک ہے نقصان پہنچتا ہے لیکن کیا بائی کارٹ یہ حل ہے کتنے دن سے ہم لوگ یہ بات سنتے آ رہے ہیں بائی کارٹ کرو بائی کارٹ کریں کہ آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے ہماری جو قوم ہے اس کے پاس اس کا حل کیا ہے وہ چیزیں جو بناتی ہیں کہ آپ نے ہماری کسی آدمی نے جورات کی کہ چلیں اس کا بدل ہم کوئی چیز تیار کرتے ہیں ہم کوئی کمپنی کھڑا کرتے ہیں ہم کوئی چیز بنائیں گے جس میں حلال چیزیں ہوں گی جس میں قوم کو فائدہ ہوگا تو یہ صرف ایک گھسے پیٹے الفاظ اکثر و بیستر جو ہے اس سے آدمی کو نکلنا چاہیے مسائل کا ادراک ہر آدمی کے پاس ہے لیکن اس کا حل اس حل کے بارے میں سوچنے یہ اصل چیز ہے ہمارے پاس تو گنے چونے ہماری قوم کے پاس چند دکانیں چند دھندے یا تو کوئی بنگار بیچے گا یا تو کسی کے پاس گریب یہ مزاق نہیں ہے میرے بھائی روزی روٹی تو چھوٹا بڑا کوئی بھی ذریعہ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہر بات جو آپ بائی کارڈ بائی کارڈ کہتے ہیں کہ کبھی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو آرام پسند ہے پیسہ ہے لیکن کبھی بزنس کے بارے میں نہیں سوچتے تجارت کے بارے میں نہیں سوچتے بس سوچتے ہیں کہ لاؤ کہیں لگا دیں انویسٹ کر دیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دھندہ کھڑا کرو نا اس سے آگے بڑھو بڑے بڑی جو فیکٹریہ تیار کر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کی آپ کہانی دیکھو وہ شروع کہاں سے کیا تھا آپ دیکھو آپ حیران ہو جائیں گے یہ تو بات بڑے ضربیقال لوگ ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اچھی درگیز جانتے ہیں تو یہ کچھ چند گھسے پیٹے جملے ہیں اور دیکھیں اصل چیز کیا ہوتا ہے نا کہ سچی ہندرتی اگر کسی سے نبی کریم علیہ السلام کے حدیث سے کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کے معنی دوتے ہیں اگر جیسے جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے ایسے ہی کسی مومن کو کہاں بھی ہو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی لیکن کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی تکلیف ایسی ہوتی جو ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہوتا ہے سرکلوں کنٹرول ہیں نا دائرے اختیار اس سے باہر کی چیز ہوتی ہے ہم کوئی اثر کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتے ہیں نہ سیاسی اثر ڈال سکتے ہیں وہ بہت باہر کی چیز ہوتی ہے ایسے میں سچی ہمدردی کا تقاضی کیا ہے سچی ہمدردی اور آنکھوں سے نکلنے والے حقیقی معنیوں میں جو آسو ہیں ان کا تقاضی کیا ہے وہ میں چار چیز آپ کے سامنے دیکھوں گا جو مسئلہ بھی چل رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ جو ڈائرے امپیکٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو کچھ کام ضرور کر سکتے ہیں پہلا کام کیا کر سکتے ہیں دعا کریں ان کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں یاد کر کے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات یہ سچے ہمدر دیے راتوں کو اٹھیں دعا کی قبولیت کے اوقات کو یاد کریں ازان اقامت کے درمیانوں کے لئے دعا کریں دعا یہ مومن کا سب سے بڑا ہتیار ہے جہاں اسباب ناپید ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اسباب اپنا اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں ساری طاقتیں ناکام ہو جاتی ہیں اس سے آگے دعا کام کرتی ہیں سب سے پہلا کرنے کے کام بھی ہے یہ جو کام ہے یہ جو چیز ہے یہاں بیٹھے بیٹھے ہر آدمی کہہ سکتا ہے یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں سب کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے سرکل او کنٹرول سے باہر کی چیز ہے ڈائر اختیار سے باہر کی چیز ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے یہ سچی ہمدردی کا تقاضہ ہے کہ اٹھئے رات میں آہ دیکھئے اس کے باوجود صورتحال یہ مسجد کھا لیے بھائی آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے باہر بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں یہاں امن نہیں ہے سکون نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا آپ کے گھر کے باہر کون ہے جو ایک کی پھٹی سیون لے کے کھڑا ہے کون ہے جو آپ کو فضل کی نماز سے روکتا ہے آپ جو کر سکتے وہ آپ نہیں کر سکتے ہم جو کر سکتے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا میرا باہر Corinthians ہو گئی ہے کہ آج انسان جو کر سکتا ہے اس کو نہیں کر رہا ہے قریب کا دور ہو گیا ہے اور دور کا قریب ہو گیا ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے دعا دوسری چیز ہے سبر سبر ہے سبر رکھئے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ نے آزمائش یہ اللہ کا قانون ہے پھر اللہ نے اسی کی بات کہا اللہ نے کہا سور بقرہ میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے جان کی کمی کر کے مال کی کمی کر کے آزمائیں گے تمہارے کوشش کے باوجود تم کو ناکام کر کے آزمائیں گے تم کو تمہارے محنت کا فل بھی نہیں دیں گے اس طرح ہم تم کو آزمائیں گے لیکن بشارت کس کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لہٰذا زبان پہ کنٹرول لکیے خصوصاً ایسے وقت میں جس کو کچھ علم نہ ہو مسئلے کے بارے میں گہرائی کا علم نہ ہو کیا معاملہ ہے اصل کیا ہے کچھ نہ بولے آدمی زبان پہ کنٹرول لکھے تو سبر کرنا ہے اور تیسری چیزہ آفیت آفیت کی دعا کرنی ہے اور اللہ نے آفیت دی اسی قدر سمجھنی ہے کہ آج جہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے وہاں لوگ پریشان ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں اللہ نے ہم کو امن میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے آفیت کی دعا کریں آفیت کی تمنہ بھی کیجئے کبھی آدمی کو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کبھی ایسا موڑ نہ زندگی میں لائے کہ جہاں ہمارے مال کے آزمائش ہو ہمارے اولاد کی آزمائش ہو ہمارے عزت آزمائش پر پڑی آئے اور ہمیں آزمائش کو جائے ہیں ہمارا ایمان آزمائش کے موڑ پر پڑی آئے آدمیوں کو آفیت کی دعا کرنی چاہیے چوتھی چیز کیا ہے چوتھی چیز ہے کہ جو ہمارے قریب ہیں ہمارے اپنے مسلمان ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہاں اب ہی ہم قسم کریں گے کہ یہاں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ اب اچھی سے رہیں گے ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے آج دیکھئے کتنے صورتحال کیسی ہے کہ وہاں کے لئے تو رو آدمی نہارے بازی لگا رہا ہے رونا رو رہا ہے اور یہاں دن با دن ایک سے ایک نہیں اپنے ہی بھائی کے خلاف ساجی سے رچی جاری ہے کہ ان کے فلاہ کے قبرستان میں ان کو نرخنا دیا جائے گا فلاہ کے قبرستان میں ایک مسلمان بھائی اپنے مسلکی تعصب کی بنیاد پہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا گلہ کاٹنے کو تیار ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی یہاں جائیں ان کے پڑوسی ہو جائیں تو یہ بھی لوگ کا گلہ کاٹنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو یہ سچی ہمدردی نہیں ہے اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے ہم میں سے کئی سوئے لوگ ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ابھی آپ دیکھئے بڑا اچھا بیان دیا تھا کس نے ممبرہ میں جب کئی بلڈنگ کے گرنے کا حادثہ ہوا تو کسی نے وہاں کے کوئی بھاسر آدمی ہے اس نے بیان دیا کہ تاجب ہوتا ہے کہ آج ایک مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی کو ایسا وطن فراہم کرتا ہے اتنا کمزور کہ اس کی جان تک چلی جاتی ہے اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں وطن سے نکالے جا رہے ہیں بھگایا جا رہے ہیں تو ہم کو رونا آتا ہے آج اللہ نے ہم کو انجینئر بنایا ہے ہم کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے صلاحیت کے استعمال کر کہ ہم اپنے بھائیوں کو اچھا وطن فراہم کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہاں ہم مماداری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہندردی ہم کو ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے سرکل اور ہمارے دائرے اختیار سے باہر کی جیز ہوتی ہے جہاں ہم دعا کر سکتے ہیں سبر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو نفع بخص بنا سکتے ہیں اور یہ عزم کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعد ہم اپنے کسی مسلمان بھائیوں کو کیا ہے تکلیب نہیں پہنچائیں گے اپنے ذات کو کبھی ہم کسی اگر نقصان دے نہیں بنائیں گے یہ میرا بھائیوں اصل ہندردی ہے یہ آنکھوں سے گرنے والے سچے آسو کا اصل تخاظہ ہے اللہ تعالی مجھ کو آپ کو کہنے سننے سا ملکی توفیق ادا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن